سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ ایڈیا نمائندگان کے عمرہ متاسع لاکوں میں گئے علاقہ مکنوں کے مرال کا جائزہ لیا اور ریسکیو کے عمل کی نگرانی کی ویٹنری ڈاکٹر نے زخمی جانوروں کو فوری طبی امداد پہنچائی امگا گائی میں تشویشناک حالت میں زخمی گائے کو زبا کر کے گوشت مقامی آبادی میں تقسیم کر دیا گیا ہے جبکہ زخمی ہاتون کو سیول ہسپتار سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے لائن آف کنٹرول پر امگا گائی اور نیالا میں بجلی بحال کی جارہی ہے بارتی فوج کی جانب سے سموک گولے بھی فائر کیے گئے جس سے نیالا کے مضافات میں جنگلات میں آگ پھیلی ہوئی ہے امگا گائی میں سمیرہ بی بی زوجہ محمد عارف جسے پاؤں میں شہر لگا کی حالت قدر بہتر ہے موزیا گائی میں محمد شفیق والد محمد شفیق ساجد اقبال والد محمد صادق محمد خلیل والد محمد شفیقی ریاشی امارتیں مارٹر شیلنگ سے چھلنی ہوئی ہیں جبکہ محمد کالا والدیوان علی محمد یوسف والد کرم علی کی پالتو گائی جان بھاگ ہوئی ہے نیالا پارشالا میں بھی ریاشی امارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے نگیال ہاؤس میں دو موٹر سیکل بائیک شل لگنے سے نکارا ہوئے ہیں اندہ دن موٹر شیلنگ سے لاتادات درخت متاثر ہوئے ہیں بارتی اور فوج کی جانب سے سمانی سیکٹر کی سیولین آبادی پر اندہ دن مارٹر شیلنگ پر مسئلہ فاجب پاکستان نے برپور جواب دیا جس سے ریچ پہاڑی پر کابز فوج کا حاصل نقصان ہوا ہے ادھر لائن آف کنٹرول سمانی سیکٹر میں باکسر سیکٹر سے دندان شکن جواب ملنے پر گولہ باری کا سلسلہ تھام گیا ہے عوام معاملات زندگی کو رما رکھے ہوئے ہیں متاثرہ علاقوں کی آبادی نے ہر ممکنہ جاریت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ جد و جیت جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا ہے جیکنیوز کی ٹیم اور مقامی صحافیوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس دوران علاقہ مکینوں نے جیکنیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تحصیل دار سمانی یہاں پر انتظامی افیسر ہیں وہ ناظرین اکرام یہاں پر پہنچے ہیں اس مقام پر جہاں پر شہری عبادی پر بارک کی طرف سے آج صبح جو ہے شدید مارٹر بمباری کی گئی ہے اور اس جگہ کا معاینہ کرنے کے لیے یہاں کی لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے یہاں پر تحصیل دار سمانی کلیم عباس یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اللہ اس کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کے لیے آپ کو جانب لیا ہے چاہتی ہیں یہ اس کے لیے ہی تھا یہاں پہنچ چکے ہیں جتنا مرضی نقصانے والے ناسے کوئی پریشانی نہیں جانی نقصان کا بھی حچہ تو تھا آپ کا مکان جیسے تباہ ہو چکا ہے جانی نقصان کا حچہ تو بہت ہے تو کیا پیغام دیں گے اقوام متدبہ کو یہاں پر جو انسانیت سوز مظالم جو بھارت کی فوج جو ڈاریا اور آپ کے پرکہنیوں پر اس کتے کو کہیں گے انسان بنے اور وہ جانے اقوام دیدہ کے قرارداتوں کے مطابق جوہر عمل کریں اور ہمیں عبادی کو نقصان نہ کریں تو یہ بہت بڑی فائرنگ تو آئے روز ہو ہی رہی ہے 1989 سے لے کر لیکن ابھی تک جو ہے نا ہمارے لوگوں کے حسنے بہت بلند ہیں اور جو ہی فائرنگ ہوتی ہے ہمیں پتا تقریباً چلی جاتا ہے کہ پہلا گولہ جب پڑتا ہے تو اس وقت لوگ سیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جب فائرنگ ختم ہوتی ہے تو اس وقت لوگ اپنا اپنا کامش مشغول ہو جاتے ہیں تو رہنے چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ بھی جو ہے وہ اپنی ملک کی خاطر اسلام کی خاطر جان دینے کے لئے تیار ہے اور ہر ہمیں وقت تیار رہتے ہیں جی ترمیر اکبر چودری صاحب آپ یہاں پر بطول جنرلیس موجود ہیں کیا پیغام دیں گے آج بھارت کی طرف سے شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا اور ابھی اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر ہو گئی ہے بھارت کی طرف سے جو مارٹر گولہ گرائے گیا تھا مارٹر بمبارے کی گئی ہے یہ اس کا ثبوت بھی ہے آپ کے پاس تو کیا کہیں گے بلکل جی لائن اف کنٹرول پہ جو سب ریوین سوانی ہے اس کے سیکرٹ میں ہم بلکل لائن اف کنٹرول کے بلکل متصل جو موزیاک گئی ہے اسی طرح جابا ہے پھر بندالہ غیلی سے لے کے چائنیالاتا کا جو بیلٹ ہے یہاں پہ آج ہی صبح ہندوستان کے آرمین ہے جو مارٹر شلنگ کی لگ بگ ایک گھنٹہ یہاں پہ اندہ دند مارٹر شلنگ کی اور یہ جو سیویلین آبادی کا یہ گوہ ہے گئی اس پہ آپ باقیات دیکھ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ آبادی کے اطراف میں مارٹر بلاست ہوئے ہیں اور اس مارٹر بلاست کی زد میں چونکہ جانی نقصان تو نہیں ہو پایا لیکن عملات کو یہاں پہ خاصا نقصان پہنچا ہے سیویلین آبادی کے جو شہری آبادی ہے اس کی جو مالی نقصان ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے اور ہندوستان کی جانب سے غزائشتہ ستر سالوں سے جو لائن آب کنٹرول کے آزاد کشمیر کا یہ جو سمانی سیکٹر ہے یہاں پہ ہندوستان کی طرف سے جاریت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بڑے پیمانے پہ جو یہاں کی آبادی ہے وہ یہاں سے مائگریٹ بھی ہوئی ہے اور یہاں پہ لوگ بھی آباد بھی ہیں معمولات زندگی بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ روا دوا ہیں اس کے باوجود جو یہاں کی شہری آبادی ہے اس کے حصلے جو ہیں وہ بلند ہیں پاک فارد زندہ آباد ناوے تکبیر اللہ فارد جی ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیوز اور میں ہوں آپ کا مہزبان بدرالاسلام جعفری بلکل سیز فار لائن جس کو لائن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں اس پر موجود ہوں سمانی کا سیکٹر ہے اور یہاں پر آج بھارت کی جو قابض بھارتی فوج ہے انہوں نے بلا اشتیال جو گولہ باری کی ہے یہ ہمگاہ کا میرے پیچھے گاؤں ہے یہاں کا ہم نے آج دورہ کیا ہے یہاں پر شہری آبادی پر بلا اشتیال جو ماتر بمباری کی گئی ہے اس کے نتیجے سے یہاں کے جو پالتو جو جانور ہیں وہ لوگوں کے مقامی جو پالتو جانور میں وہ ہلاک ہوئے ہیں بیشتر جانور جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے مقانات کو جو اشدید نقصان پہنچا ہے گائی کے مقام پر بھی یہاں سے کچھ ہی دور کے گاؤں ہے گائی وہاں پر جو لوگوں کے مقانات ان کو کافی نقصان پہنچا ہے لوگوں یہاں سے اگر چلے جائیں پارچالا کی جانب تو وہاں پر بھی لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں آج صبح جو ہے ساڑھے سات بجے یہ اچانک گولہ باری جو کی گئی ہے یہ دو گھنٹے یہ گولہ باری جو ہے جاری رہی ہے مسئلہ فاج پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر جو ہے برپور جو ہے دندان شکن جواب دیا گیا دشمن فوج کو جس کے بعد دشمن فوج کی گنیں جو ہیں وہ خاموش ہو چکی ہیں یہاں ہم نے آج دورہ جو کیا ہے یہاں سے جو معلومات جو یہاں باہا کر گٹھی کی ہیں یہاں کے جو لوگوں کے تاثرات جو دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ہماری مائیں ہوں ہماری بینیں ہوں ان کے حوصلے جو ہیں بزرگ جو ہیں وہ چہری جو ہیں ان کے حوصلے یہاں پر دیکھے گئے ہیں کہ وہ چٹانوں کی طرح بلند ہیں اور اپنی جو مسئلہ فاج پاکستان کے شانہ بشانہ یہاں پر دشمن فوج کا ہر طرح کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور جو یہاں کے جو خصوصی طور پر جو دیکھا ہے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس جگہ پر جا کر جا کر تھوڑے دیر کے بعد مائنہ لائن آف کنٹرول کی سیویلین آبادی پر بارتی اف